دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور کمپیوٹر ایک سوپر کمپیوٹر ہے جو دو لاکھ ٹریلین کیلکولیشنز فی سیکنڈ کر سکتا ہے اور جو سو جی بی پر سیکنڈ سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے لیکن قرآن پاک میں موجود ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں موجود کورڈنگ کے آگے یہ جدید سوپر کمپیوٹر بھی صفر ہے سورہ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور حیران رہ جاؤ گے کہ قرآن کی اس چھوٹی صورت میں نمبر دس کی کورڈنگ اس انداز سے موجود ہے کہ آج کا سوپر کمپیوٹر بھی اس کمال کورڈنگ کے سامنے صفر ہے قرآن کی یہ صورت صرف دس الفاظوں پر مشتمل ہیں جس کی پہلی آیت میں موجود حروف بھی دس ہیں اسی طرح دوسری آیت میں بھی ٹوٹل حروف دس ہی ہیں پھر آخری آیت کے حروف کی تعداد بھی دس ہیں وہ حروف جو اس صورت میں صرف ایک ایک دفع آئے ہیں ان کی تعداد بھی دس ہیں اس پوری صورت میں سب سے زیادہ تقرار سے جو حرف آیا ہے وہ حرف الف ہیں جو دس دفع آیا ہے اس صورت کی تمام آیات کا اختتام حرف راہ پر ہوتا ہے جو کہ حروف حجہ میں دسوہ حرف شمار ہوتا ہے قرآن مجید کی وہ صورتیں جو صرف راہ پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں ان کی تعداد دس ہیں جن میں سورِ الکوسر سب سے آخری صورت ہیں اس صورت کی ہر آیت میں موجود دوسرے لفظ کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور یہ تینوں الفاظ دس مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ اس صورت کی ہر آیت کے دوسرے حرف کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور ہر آیت کے آخری لفظ کا اختتام راہ پر ہوتا ہے تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حرف کاف کی نیومیریکل ویلیو بیس ہے جبکہ حرف راہ کی نیومیریکل ویلیو دوسو ہے تو دوسو کو اگر آپ بیس کے ٹیبل میں دیکھیں تو یہ دس بنتا ہے قرآن کی باقی صورتوں کی طرح سورِ الکوسر کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے اب غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر اور ابتدا دونوں طرف سے آپ دیکھیں تو اس میں موجود حرف راہ کا نمبر دس ہی آتا ہے جبکہ صرف بسم اللہ میں موجود حروف کی تعداد بھی دس ہی ہیں پورے قرآن پاک میں صرف دو صورتیں ایسی ہیں جس کا آغاز انہ سے ہوا ہے اور جس کا اختتام راہ پر ہوا ہے پہلی صورت صورِ الکدر ہے جو قرآن میں ستانوے نمبر پر آتی ہیں اور آخری صورت صورِ الکوسر ہے جو قرآن میں ایک سو آٹوے نمبر پر موجود ہیں اب ان دونوں صورتوں کے درمیان صورتوں کی تعداد بھی دس ہی بنتی ہیں قرآن کی ستانوے صورت یعنی صورِ الکدر میں حرف راہ دس مرتبہ آیا ہے جبکہ صورِ الکدر جس کی ابتدا قرآن میں انہ سے ہوتی ہے اور صورِ الکوسر قرآن میں موجود دوسری صورت ہے جس کا آغاز حرف انہ سے ہی ہوتا ہے تو ان دونوں صورتوں کے درمیان صرف دس آیتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا انہ سے ہوتی ہیں اسی طرح صورِ الکدر کی آخری آیت سے لے کر قرآن کی سب سے چھوٹی صورت یعنی صورِ الکوسر کی پہلی آیت تک قرآن میں صرف دس ایسے الفاظ ہیں جو حرف راہ سے شروع ہوتے ہیں قرآن کی صورت نمبر ستانوے یعنی صورِ الکدر کی ابتدا حرف علف سے ہوتی ہیں اور اس پوری صورت میں دس ایسے الفاظ ہیں جن کی ابتدا حرف علف سے ہوتی ہیں یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے جس میں ہم نے کیلکولیشن کے اس حیران کن ترتیب کے بارے میں جانا جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ شان صرف ایک اللہ ہی کی ہے جس نے اس چھوٹی صورت میں ایسی ترتیب سے الفاظوں کو جمع کیا کہ جس ترتیب کو دنیا کا ایک سوپر کمپیوٹر بھی حل نہیں کر سکتا اب آپ سوچیں کہ یہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے تو قرآن کی باقی صورتوں میں کتنی کیلکولیشن موجود ہوگی یقیناً آپ کی سوچ کام کرنا چھوڑ دے گی جب آپ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوز کوسر سے مبارک پانی پلائے جس کے بعد ہمیں پیاس ہی نہ لگے آمین